پودو پہ بلک سپوٹس آ گئے ہیں جڑیں اس کی گل رہی ہیں لیوز کا کلر خراب ہو گیا ہے بہت سے پتوں میں جیل کم ہے اور پتے بہت ہی لیگی سے ہو گئے ہیں آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور بلک سپوٹس بہت سارے پتوں پہ نظر آ رہے ہیں اور ان سب کا سلوشن پہ آج ڈسکس کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی گارڈن ویسے تو میرے بیلویرہ کی پودے بہت زیادہ ہیلتھی اور بہت زیادہ اچھے چل رہے تھے لیکن اب بھی چل رہے ہیں لیکن کچھ ایسے پودے ہیں جن میں کافی سارے پرابلم آ رہے ہیں باقی پودوں میں جبکہ بڑا اچھی طرح فل آف جیل بھی ہیں بہت اچھی ان میں گروت بھی ہو رہی ہے اور سائٹ سے بیبی پپس بھی بہت سارے نکل رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ بہت سے پودے ایسے ہیں جن میں بہت سارے پرابلمز فیس کر رہی ہوں ان ہیلتھی پودوں کے علاوہ جیسے کہ بہت سارے پتوں پر بلوک سپوٹس ہیں روٹس ان کی گل رہی ہیں پتے بڑے لیگی ہو گئے ہیں آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت ہی سے پتوں کا کلر بڑا ڈیفیٹ سا ہو گیا ہے کچھ کے سٹیم بلکل یالو کلر کے پیلے پیلے سے ہو رہے ہیں اور کچھ پتے بہت ہی زیادہ پتلے پتلے ہو گئے ہیں اور ان میں جل پراپر طریقے سے فل نئی نظر آرہا سائز بہت چھوٹا ہو رہا ہے تو ون بائی ون ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم بلیک سپوٹس کو ڈسکس کریں گے یہ ایلویرہ کے پودوں میں آنے والا ایک کافی مین پرابلم ہے جو اکثر ہم میں سے لوگ کبھی نہ کبھی اپنے پودوں میں فیس کرتے ہیں کہ ہمارے پتوں پر جگہ جگہ بلیک سپوٹس نظر آنے لگ جاتے ہیں جو کہ اس بات کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ سمتھنگ رونگ کہ ہمارے پودوں میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پودوں میں یہ بلیک سپوٹس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پرابلم ہے جن میں جب ہم انڈویسٹیگیٹ کریں تو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ جو نظر آتا ہے ایک تو پروپر ہم ان کی کلین نہیں کر رہے ایئر وینٹلیشن وہاں سے پروپر طریقے سے نہیں ہو رہی باز جگہ ہم بہت ہی دبیوی جگہ پہ کنجنسس جگہ پہ پودے لگا دیتے ہیں اور وہ پھر پودے جو ہیں صحیح سے ایئر سرکولیشن نہیں ہوتی وہ گروہ نہیں کر پا رہے ہوتے اور کلین لینیسٹ کا ہم نے پروپر خیال نہیں رکھا ہوتا دوسرا اکثر دیکھیں ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں مٹی کس قدر گیلی ہو گئی ہے اس میں پانی بہت زیادہ آر اس میں ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے اوور وارٹرنگ جو ہوئی ہے اس نے ان پودوں میں مختلف فنگس اور پرابلمز کریئٹ کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ بلیک سپوٹس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پودوں کے اندر یہ پرابلم اوور وارٹرنگ کا بہت سیریس ہو چکا ہے اور پودوں کو ضرورت سے بہت زیادہ پانی دیا جا رہا ہے اور جب ہم ایلو ویرا کے پودوں کو یا کسی بھی سکولنٹ پودے کو زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہم انہیں پودے کو ڈائے کر رہے ہیں یہ بلیک سپوٹس یا فنگس اس طرح کے تمام ہی پرابلمز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پودوں میں بہت زیادہ اوور وارٹرنگ ہو گئی ہے بہت زیادہ ہم نے نکلیٹ کیا ہے پودے کو اور اس کی پرابر طریقے سے کیر نہیں کی اور پتوں کا رنگ دیکھیں بڑا ہلکا ہو رہا ہے تو یہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پودوں میں نہ تو ہم نے زیادہ کیر کی ہے پتوں کا کلر بھی ہلکا اسی وجہ سے ہوتا ہے جب پرابر سن لائٹ ان کو نہ ملے تو سن لائٹ ضرور دیں اس کے علاوہ اس کی جو روٹس کلنے شروع ہو گئے ہیں اس کی بھی بڑی وجہ پروپر دھوپ کا نہ ملنا اور بہت زیادہ پانی میں رکھنا تو جب ہم بہت زیادہ پانی دیتے ہیں تو اس میں جڑے گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے پہلے جڑے گلتی ہیں بلیک سپورٹس نظر آتے ہیں اور آہستہ آہستہ پر پورا پودا ہی ختم ہونے لگ جاتا ہے پودا پودا اوور وارٹرنگ سے ختم ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی اس میں ریزن جو ہمیں بلیک سپورٹس جڑے گل جانا اور پتوں کی جو ہلکی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کلر جو بلکل لائٹن ہو گیا ہے تو ہلکا رنگ اس لیے اس ساری کی وجہ ہمیں جو سب سے بڑی کاؤس ملی ایک تو اوور وارٹرنگ دیکھیں پانی بہت زیادہ دیا گیا ہے اور دوسرا یہاں سے پروپر ونٹیلیشن نہیں ہو رہی ہوا کی صحیح طریقے سے گزر نہیں ہے کسی ایسی جگہ جہاں سے پروپر ہوا کی فریش ایر نہیں مل رہی دوسرا انہیں دھوپ نہیں مل رہی دھوپ کا ایک سیٹن امونٹ ضروری ہے سکولین پودوں کے لیے جبکہ ایلویرا کو ہم انڈور بھی لگا سکتے ہیں لیکن انڈور بھی لگاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ رکھیں جو آرٹیفیشل لائٹ تو ملے نہ کم از کم پودے کو تو ان پودوں میں لائٹ نہ تو سن لائٹ نہ آرٹیفیشل لائٹ دونوں چیزیں ہی پروپر طریقے سے انہیں نہیں مل رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ان کے اندر کریئٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں پتے بہت زیادہ اس کے تھک نہیں ہیں بہت ہی ہلکے سے پتے ہو رہے ہیں بہت زیادہ جو میں نے آپ کو دوسرے پودے شروع میں دکھائے ان میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جیل پھراو ہے اور تھک پودے اس کے لیوز ہیں تو ان میں جیل کا امان کم ہوتا جا رہا ہے پتے بل کو پتلے پتلے سے اور لمبائی میں بڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ریزن ہے پروپر دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے ایسا بہت افہ ہوتا ہے تو ان پودوں کو بہتر ہے کہ الگ الگ گملوں میں یا مختلف جگہ پر اس کی صفائی کریں اور ان کو ذرا الگ الگ کر کے لگائیں یہ جس طرح جھاڑ کی صورت میں لگا دیئے گئے ہیں تو اس میں پرابلمز ہی پرابلمز آ رہے ہیں پتے دیکھیں کتنے پتلے ہو رہے ہیں اور ایر سرکولیشن کیونکہ اتنے زیادہ چمگھٹا سا بن گیا ہے کہ ایر سرکولیشن نہیں ہو پا رہی ہے اور دھوپ اس میں بہت بڑا پرابلم ہے جب دھوپ آتی ہے تو ایکسرا پانی بھی ایوپوریٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے دھوپ کی صحیح طریقے سے یہاں پر نہیں رکھا ہے پروویشن تو پھر یہ کہ پانی بہت ہی کم دیں ہفتے دس دن کے بعد بھی آپ پانی دے دیں تو بہت ہے اور ابھی تو ان پودوں کو کافی دنوں تک پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ یہاں کی مٹی سکھے اور یہ بلیک سپورٹس ختم ہو اور پودے دوبارہ سے لائف کی طرف آئیں تو ان کو کلیننگ کر کے پروپر گملوں میں بھی شفٹ کرنا ضروری ہے لیکن ساتھی ساتھ اس میں اس بات کا خیال رکھنا بھی انتہا ضروری ہے کہ ان کو پروپر طریقے سے جیسے یہ دوسرے پودے ہیں جن کو پروپر طریقے سے اچھی دھوپ مل رہی ہے اور وہ بہت اچھا ہیلڈی گروہ کر رہے ہیں تو ان پودوں کو بھی اس طرح الگ الگ کر کے لگائیں بے شک کیاری میں ہی رہنے دیں لیکن یہ کہ اس کی صفائی کریں تو یہ پودے بہت اچھا گروہ کریں گے دھوپ کا بہت اس میں زیادہ ضرورت ہے ان پودوں کو اگر یہ لیگی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سب ہی کلیر ہونے کے بعد ہمیں سمجھ آئیں کہ اس طرح کے پودے جو فل آف جیل ہمیں انہیں رکھنا ہے پودوں کو ہیلڈی رکھنا ہے اور نئے پپس نکلیں بڑی اچھی گروہ ہو پودوں کو اگر اس لائف کی طرف لے کر آنا ہے تو اس کے اندر ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے پودوں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ پانی ذرا طریقے سے آپ دیکھیں یہ بلکل اس کا اسٹرائم ٹوٹ نہیں رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مضبوط اچھا اسٹرائم ہے جبکہ یہ والے اسٹرائم ایسی ہاتھ لگتے ہی ٹوٹ رہے ہیں انڈیکیٹ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو میں پروپر دھوپ نہیں ہے تو پروپر میں جان نہیں آرہی اور ویسے بھی جب ہم انڈور پودے لگا دیں انہیں دھوپ نہ ملے تو ان میں بھی یہ پرابلم آتا ہے کہ لیوز لیگی ہو جاتے ہیں اگر پودے کی روٹس ہیلڈی ہیں تو پورا پودا آپ کو ہیلڈی نظر آئے گا اور اگر اس کی روٹس ہیلڈی نہیں ہیں تو پودا آلٹی میٹلی پہلے روٹس گلنا شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد پودا خراب ہوتا ہے تو یہ بڑے ہیلڈی پودے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ انہیں پانی بھی کم ہی دیا جا رہے ہیں دھوپ انہیں بڑی اچھی ایڈیکیٹ مل رہی ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دھوپ بہت زیادہ ہو جائے تو ان کے پتے جو ہیں وہ تھوڑے سے براؤن براؤن سے ہو جاتے ہیں جیسے شدید گرمیوں میں ہوتے ہیں آج کل کیونکہ موسم اچھا ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ پودے بھی اچھے ہیلڈی ہو رہے ہیں مکمل طور پر آپ کو ہیلڈی پلانٹ دیکھنا ہے تو وہ یہ والے گملے ہیں تو ان پودوں میں میرے کئی میں بہت زیادہ پرابلم آ گیا ہے جن کو میں اب دوبارہ سے آپ کے ساتھ ہی دوبارہ سہی سے نئے گملوں میں ٹرانسفر کریں گے ان کے نئے پوٹس تیار کریں گے اور پھر وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے تو ہیلڈی اور بیمار پودوں کے دونوں کا ایک پروپر کمپیریزن کرنے کے بعد اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ریزنز ہیں کہ ہمارے ایلوویرہ کے بعدے بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو پانی تو اس کو کل کرنے کی فرس ریزن ہوتی ہے اور دھوپ کمی جبکہ ایلوویرہ ایک سکولن پلانٹ ہے اس میں اتنا زیادہ جیل کی فارم میں اس میں بوٹر سٹور ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم پانی نہ بھی دیں تو پودہ ختم نہیں ہوتا لیکن اگر زیادہ پانی دیتے تو لازمی ختم ہو جاتا ہے تو ان چند چیزوں کی کیئر کرنے سے ہم اپنے پودوں کو اسی طرح سے ہیلڈی کر سکتے ہیں اور ان کی جڑوں کو گلنے سے بچا سکتے ہیں بلیک اسپورٹ سے بچا سکتے ہیں فنگس سے بچا سکتے ہیں اور لیوز کو لیگی ہونے سے بتا سکتے ہیں مضبوط اس کے لیوز اور پل آب جیل اس کے لیوز ہو سکتے ہیں تو بس ان چند چیزوں کا خیال رکھئے اور آپ بھی بودوں کی طرح ہیلڈی پودر لیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ